بیو اے نیوز منٹ کے ساتھ میں ہوں سارا زمان رابرٹ مگاوے نے پانچویں مرتبہ زمبابوے کے صدر کا حلف اٹھا لیا ہے مگاوے کے مخالفین سمیت مغربی موالک نے انتخابات کے عمل کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے فہم افریقی یونین کے مطابق ووٹنگ بڑی حد تک آزاد اور شفاق تھی پچاس کی دہائی میں کوریہ کے جنگ کے دوران بچھڑنے والے خاندانوں کی ملاقاتیں کرانے کے لائے عمل پر شمالی اور جنوبی کوریہ کل مذاکرات کر رہے ہیں آخری مرتبہ بچھڑوے خاندان تین سال پہلے ملے تھے مزیستہ سال گھر میں دھماکہ خیز مواد پھٹنے کے بعد گرفتار کیے گئے ایک ایرانی باشندے کو تھائیلنڈ میں محلک حملوں کی منصوبہ بندی کے الزام میں عمر قید جبکہ دوسرے کو پندرہ سال قید کی ستا سنائی گئی ہے دونوں فراد نے الزامات کی تردید کی ہے اور امریکی فوجی سائیکائٹرس میجر ندال حسن کے خلاف مقدمے میں دلائل کا سلسلہ آج ختم ہو رہا ہے ان پر دو ہزار نو میں امریکی فوجی ارڈے فورٹ ہڈ میں تیرہ فوجیوں کو ہلاک کرنے کا الزام ہے جس کی انہوں نے تردید نہیں کی یہ تھا بی او اے نیوز میرٹ خبروں کی تفصیلات کے لیے آئیے اردو بی او اے ڈاٹ کام پر